ایکسپوز ہاؤس کے معزز ناظرین اسلام علیکم دوستو ماضی میں جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا وہ ان کی سرکشی نافرمانی اور گناہ پر ڈٹے رہنے کے سبب آیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم گمراہی اور سرکشی پر بزید رہے اور خدا انہیں چھوڑ دے ان قریب ہے کہ خدا کا عذاب ان پر نازل ہو دوستو ایک وقت تھا جب بنی اسرائیل خدا طالع کی پسندیدہ قوم ہوا کرتی تھی شیطان نے چونکہ خدا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا تو اس لیے شیطان کے حملوں کا مرکز بھی خدا کی یہی پسندیدہ قوم بنی اسرائیل ہی تھی شیطان نے ان کو بار بار گمراہ کیا اور ہر بار کامیاب رہا بنی اسرائیل کی نافرمانی سرکشی اور انبیاء کرام کو قتل کرنے کے گناہ کے سبب ان پر دو بار بڑے بھاری عذاب بھی آ چکے ہیں شیطان ابلیس نے مکمل طور پر اس قوم کو اپنے انسانی چیلوں میں تبدیل کر لیا تھا یہاں تک کہ آج بھی ان کی اولادیں شیطان کی پجاری ہیں یہ لوگ بقاعدہ ابلیس سے رابطہ کرتے ہیں مدد لیتے ہیں اور اس کے آگے سر جھکاتے ہیں انہی سب وجوہات کی بنا پر جب خدا نے بنی اسرائیل سے پسندیدہ اور لارلی قوم کا سٹیٹس چھین کر امت مسلمہ کے سپورت کر دیا تو شیطان کے حملوں کا رخ بھی بنی اسرائیل کی طرف سے مڑ کر مسلمانوں کی طرف ہو گیا اور آج اس بات میں کوئی دو راہے نہیں کہ ابلیس کے حملوں کا مرکز صرف امت مسلمہ ہی ہے دوستوں یہودیوں کی ڈٹائی اور نافرمانی کے سبب ان کو خدا کی طرف سے وقتاں پہ وقتاں سزائیں ملتی رہیں پہلے انہیں چالیس سال تک جنگلوں اور ویرانوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا پھر پیغمبروں کو قتل کرنے کی پاداش میں شہر بابول کے بادشاہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا اور لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا خدا نے اس قوم کو ایک بار پھر جمع کیا اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے اس بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جن کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا اور باقی نبیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی موزز ناظرین جو قوم ایک نبی کو قتل کرنے کی کوشش کرے وہ عذابِ الٰہی کی مستحق ہوتی ہے مگر خدا نے اس بار ان پر عذاب فوراں نازل نہ کیا مگر رومیوں کے ہاتھوں ان کو زلیل کروا کر سرزمین فلسطین سے ہمیشہ کے لیے نکلوا کر پوری دنیا میں بھٹکنے اور زلیل و رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا یہودی اگلے دو ہزار سال تک دنیا میں جگہ جگہ زلالت کی زندگی گزارتے رہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل پر قیامت تک ایسے لوگوں کو مسئلت کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب چکھائیں گے دوستو اس آیت کے مصداق پچھلے دو ہزار سال سے یہودیوں کی یورپ میں حالت ایک اچھوٹ سے زیادہ نہ تھی اور یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی سزا ابھی تک پینڈنگ ہے موزز ناظرین پوری دنیا میں ظلیل و رسوہ ہونے کے باوجود بھی اس قوم کی شیطانی خباستیں ختم نہ ہوئیں ان دو ہزار سالوں میں بجائے یہ لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے یہ لوگ اپنے شیطانی مسیحہ دجال کی آمد کا انتظار کرتے رہے حال ہی میں شوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں یہودیوں کو محجد ابراہیم میں ناچتے گانا گاتے اور میوزک بجاتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے دوستو یہ بنی اسرائیل کی اولاد ہے جو کہ اپنی سرکشی اور نافرمانی میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ اپنے اصل وقت سے پہلے ہی عذابِ الٰہی کو دعوت دے رہی ہے یہ لوگ ہر صورت دنیا میں ابلیز کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی ذہنی حالت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی اہم ترین کتابوں میں درج ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا نے اس درخت کا پھل کھا کر بلکل اچھا کیا تھا جس کے بعد ان کو جنت سے نکالا گیا دوستو شیطان کے یہ پجاری سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اصل انسان صرف یہی ہیں اور باقی انسان انسانوں کی پس ترین شکل ہیں مگر یہ لانت زدہ قوم نہیں جانتی کہ خدا جب سزا دیتا ہے تو انصاف سے دیتا ہے اور اس میں ظلم کا کوئی بھی پہلو نہیں ہوتا قرآن پاک میں حدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہم بنی اسرائیل کو ایک بار پھر سے اکٹھا کر کے اسی بستی میں لے آئیں گے جہاں سے ان کو نکالا تھا اور آج اللہ تعالیٰ ان کو ایک بار پھر سے اکٹھا کر کے اسی زمین پر لے آیا ہے مگر ان پر عذاب لانے سے پہلے ان کو سیدھے راستے پر آنے کے لیے ایک آخری موقع بھی ضرور دے گا کہ تم پچھلی بار تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اس بار وہ واپس آگئے ہیں تو ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے گی یا پھر دجال کے جھنڈے کے نیتے جمع ہوگی